یہ ملک کیسے بھوکے شیروں کے ہاتھ آگیا ہے پاکستان کا نقشہ تین لائنوں میں بیان کیا جا سکتا ہے آج کا نئے پاکستان کا نقشہ جس میں دستور مجبور مکھور غائب ہے اتنی زندگی اس پلینٹ پہ اور انڈے دی سن گزار لی ہے کہ مجھے کوئی اس بات کی کٹن پرواہ نہیں ہے کہ سوائے اللہ کے جس کے پاس اور جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مجھے کسی اور کی پرواہ ہو سوائے ایک چیز کے ایک چیز کے یہ ملک ہماری آخری آپشن ہے پہلی آپشن ہے آخری پناہ گاہ ہے پہلی پناہ گاہ ہے آخری سہارہ ہے پہلے سہارہ ہے اور اس سہارے کو جھوڑنے کے لیے عبام اور سرزمین ریاست اور لوگ ظلم اور مسلمیت اس کے درمیان بیلنس لانے مالا صرف اور صرف ایک معاہدہ ہے اس کو کہتے ہیں دستور پاکستان ایک ہی طریقہ ہے دستور پاکستان ویڈین دی کونسٹیٹوشنل مینڈیٹ اف نائنٹی ڈیز علمیہ دیکھئے ستم دیکھئے کرب دیکھئے علم دیکھئے غصہ نہیں تو رنج دیکھئے کہ پانچ مہینے سے پوسٹ ریسٹ بیل اپلیکیشن ہمارا سب سے بڑے صوبے کا ہائی کوڈ ڈیسائیڈ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا اس کا دوسرا پہلو دیکھئے لاؤں میں لکھا ہوا ہے جو فرنگی نے بنایا کہ خاتون اگر گرفتار ہو جائے گی جس مرضی جرم میں گرفتار ہو تو اس کو پرائیورٹی کے اوپر بیل دی جائے گی بینچ بیٹھتا ہے بینچ اٹھ جاتا ہے بینچ آتا ہے بینچ ٹوٹ جاتا ہے یہ کوئی نہ سمجھے کہ وکیلوں سے زیادہ اس کام کو کوئی سمجھتا ہے اس پاکستان کا کوئی عوضہ کوئی چیف ایسا نہیں رہا جو جا کے کبھی نہ کبھی کسی وکیل کے چمبر اور دروازے پہ جا کے انصاف کے لیے کھڑا نہیں ہوا کوئی محکمہ نہیں بچتا جو آپ کے دروازے پہ نہیں آتا میں کونسٹیٹوشن کے نام کی اوپر یومن رائٹس کے نام کی اوپر میں بکلا کے نام کی اوپر میں آئین کے نام کی اوپر قائد عاظم کے نام کی اوپر بیٹی کے نام پہ اوپر دخواست کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ نوٹس لیجئے آپ کی بیٹیاں پانچ مہینے سے زمانت کے انتظار میں بیٹھی ہوئے ہیں اور آپ کس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں دوسرا آج کل بات ہوتی ہے کچھ دن پہلے توفیق آسف میرے پاس آئے کہ میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا لوگ کہتے ہیں میں نے کبھی اتنی مہنگائی نہیں دیکھی لوگ کہتے ہیں میں نے کبھی بجلی اتنی مہنگی نہیں دیکھی لوگ کہتے ہیں ڈالر کبھی اتنا مہنگا نہیں دیکھا لوگ کہتے ہیں میں نے سمگلنگ کے بھی اتنی مہنگی نہیں دیکھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا وائس رائے آف انڈیا آخری کے جانے کے بعد اور ویسے جاتے جاتے جو جس تحصیل میں وہ گیا تھا وہ تحصیل کا اٹھا تھی آپ آرکائیوز نکال کے دیکھ لیجے گا میرا گاؤں گیا تھا وہ یہ ایک اور وائس رائے صاحب ہیں جو الیکشن کمیشن جاتے ہیں جو پولیس لائنز جاتے ہیں جو بڑے بڑے اداروں کے پاس جاتے ہیں ہمیں کیا میسج دیا جا رہا ہے یہ میسج ہے کہ ایپسلیٹلی نوٹ کہنے والے کے بعد جو اگلا آئے گا اس کو لانے کی تیاری پاکستان کے جو الٹیمیٹ سورن ہے الیکٹر ریٹ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی غیر ملکی طاقت کے ہاتھ میں ہے یہ میسج ہے اور اگر یہ میسج نہیں ہے تو میں یہ سوال کرتا ہوں پھر اسد مجید کو آپ پنٹاگون کا دورہ کرنے کی اجازت دے دیں آپ اسد مجید کو وائٹ ہاؤس میں گھسنے کی اجازت دے دیں جو ہمارا ایمیسیڈر ہے امریکہ کے اندر آپ نہیں دیں گے اس لیے کہ کوڈ آف ڈپلومیٹس کے خلاف ہے یہ بات تو کہاں کا دستور کہاں کی خود مختاری کہاں کی خودداری کہاں کی آزادی اس ملک کو سرزمین بے آئین بنایا گیا جان بوچ کے بنایا گیا اس کا سبب ہے اور میں اس تیسرے کی طرف جاتا ہوں کہ سبب کیا ہے سبب یہ ہے کہ دستور ہو تو فیر ٹلائل ہوتا ہے دستور ہو تو رول آف لاغ ہوتا ہے دستور ہو تو عدالت دیر نہیں لگاتی دستور ہو تو بننے غائد نہیں ہوتے دستور ہو تو پرویز علائی کیس نہیں ہوتا دستور ہو تو بچیوں کو بار بار ایک کیس سے نکل کے دوسرے کیس میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا مان لیجے مان لیجے کہ ہم ایک ایسے دو راہے پہ کھڑے ہیں میں نے اتنی زندگی اس پلینٹ پہ اور انڈے دی سن گزار لی ہے کہ مجھے کوئی اس بات کی کٹن پرواہ نہیں ہے کہ سوائے اللہ کے جس کے پاس اور جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مجھے کسی اور کی پرواہ ہو سوائے ایک چیز کے ایک چیز کے یہ ملک ہماری آخری آپشن ہے پہلی آپشن ہے آخری پناہ گاہ ہے پہلی پناہ گاہ ہے آخری سہارہ ہے پہلے سہارہ ہے اور اس سہارے کو جھوڑنے کے لیے عبام اور سرزمین ریاست اور لوگ ظلم اور مسلمیت اس کے درمیان بیلنس لانے مالا صرف اور صرف ایک معاہدہ ہے اس کو کہتے ہیں دستور پاکستان اور میں آخر میں سیکرٹی جنرل صاحب ختم کرنے لگا ہوں دو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں زورہ نگاہ نے کبھی کہا تھا سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا گنے پیڑوں کی چھاؤں میں وہ جا کر لیٹ جاتا ہے یہ ملک کیسے بھوکے شیروں کے ہاتھ آ گیا ہے ڈالر ٹیل پیٹرول کیریسنائل چینی آٹا لوگ کیاں خریدیں کہاں سے خریدیں کس کی طرف دیکھیں کس سے مدد آئے گی سوائے پروردگار کے اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں to preserve the constitution ایک ہی طریق ہے تکرا لیٹ Forوں کو within the constitutional mandate of 90 days اور کسی نے کیا خوب بتایا مجھے کہتا ہے پاکستان کا نقشہ تین لائنوں میں بیان کیا جا سکتا ہے آج کا نئے پاکستان کا نقشہ جس میں دستور مجبور مکھور غائب ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا کہ جس نے بجلی مہنگی کی وہ ابھی کہاں ہے اس نے کہا ابھی لندن ہے اس نے کہا جس نے پاکستان میں دہشت گردی کی وہ کون ہے اس نے کہا ابھی اندر ہے تو اس نے کہا جو رول آف لاؤ مانگتا ہے پھر ٹرائل مانگتا ہے ابھی نندن کو ملا اور اس کو نہیں ملا جو اٹک جیل میں ابھی اندر ہے